گھلی گھلی ٹی ایروں نے کچھ نہیں کرنا صبح اٹھ کے ہی وہ اممہ کے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں اممہ ناشتہ دے دیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہمیں ٹی وی چلا کے دیں ہمارا آئی پیڈ چارج نہیں ہوا ہمیں چارجر چاہیے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی صبح کی نیند میں مخل ہوتی ہیں اور وہ بھی صبح صبح ساڑھے چھ بجے آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب کھلیں گے سکول کب جائیں گے بچے سکول کیونکہ آپ کو وہی روٹین چاہیے جو ریگلرلی آپ کو مل رہا ہوتا ہے پورے سال ویسے ایک بات صاف ہے ہر ایج کی اپنی get together ہوتی ہیں جب میں تین ایج میں تھی تو جب میں سب کے بیچ پہ بیٹھتی تھی ساری میری دوستوں کے بیچ پہ تو ہماری اس وقت کچھ اور باتیں ہوتی تھی کیا فیشن ہے کیا پڑھائی ہے کیا یہ ہے کیا وہ ہے پھر جب نئی نئی شادی ہوئی تو کیا سسرال ہے کیا میاں کی باتیں ہیں کیا یہ گفت ملا باتیں آپ کی چینج ہوتی رہتی ہیں پھر آپ کے نئے نئے بچے ہوتے ہیں چھوٹے گوتکے ہوتے ہیں اس کو کیا کھلاوں اس کا پیٹ سہی رہے ہائے ہائے یہ تو کھانا ہی نہیں کھاتا آپ کی ہر عمر کے حساب سے آپ کی شکوے شکایت آپ کی گپ شپ اپنی دوستوں کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے اب میں جس بھی get together میں بیٹھتی ہوں جہا ساری میری جس طرح کی ماں ہوتی ہیں تو ہم ایک ہی شکوہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں تو یار کیا کریں کیسے بچوں کو پالے اور ہم تو ایسے نہیں تھے میری بیٹی اگزیم کی جس دن اس کا اگزیم تھا وہ سوتی رہ گئی اور ایک دم اٹھ کے کہتی ہے پیپر پہ جانا ہے ایسے irresponsible تو ہم نہیں تھے دیکھو پورا وقت میرا بیٹا جو ہے اپ ایٹ پر بیٹھا رہتا ہے جب اسے چین لوں تو بہت ہی بری طرح چک چک کے روتا ہے میں کیا کروں کیسے اس کا حل نکالوں کبھی کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے ٹی وی کے آگے چھوڑتے ہی نہیں لائپ ٹاپ چھوڑتے ہی نہیں یہ سوشل میڈیا نے ان کو بلکل کیپچر کر لیا ہے یعنی اپنی ماں باپ کی نہیں اپنی سوشل میڈیا کی سنیں گے کون سا یوٹیوبر ہے کون سا گیمر ہے ساری باتیں ان کو پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر فرمایشی پروگرام دن میں دن بڑھتے جا رہے ہیں ہم تو پانچ روپے میں ہی خوش ہوتے تھے ہمارے بچے تو پانچ سا روپے بھی ان کو کم لگ رہے ہوتے ہیں سو کیا تبدیلی آئی ہے کیا ڈیفرنس ہوا ہے آپ جانے ان جانے میں اکثر اپنے آپ سے ہی کہتے ہیں ہم تو نہیں ایسے کرتے تھے ہم نے تو اپنی امیابو کے تاں تنگ نہیں کیا ہم تو پڑھائی میں اتنا ان کو ہمارے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا تھا ہمیں تو ٹیوشنز بھیجنے کے لیے انہیں اس طرح ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی تھی ہم اپنے رسپونسیبلیٹی خود ہی اٹھاتے تھے ٹیوشن سینٹرز کوچنگ سینٹرز میری بیٹی تو سوتی رہ جاتی ہے ٹیوشن کا ٹائم ہوتا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہو گئی یہی ڈسکشن میں اپنی دوستوں کے ساتھ کرتی ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں کیا کمی ہے یا ہمارے ماباپ زیادہ اچھے تھے پالنے میں ہم اتہ اچھے ماباپ نہیں ہے کیا ہمارے نانا نانی زیادہ اچھی پرورش کرتے تھے کہ وہ ایک آنکھ کا اشارہ دکھاتے تھے اور ہمارے پیرنٹس ڈڑ جاتے تھے ہم بھی تو اپنے بچپن سے یہی کہتے ہوئے انہیں سنائے کیا دفرنس ہے اس وقت کی جنریشن میں اور ہماری آج کی پوت میں آج کی جنریشن میں مجھے اچھے سے یاد ہے ہمیں ایک ٹائم بنا ہوتا تھا میرا میں نے کھوکو کھیلنے جانا ہے میں نے کرکٹ کھیلنا ہے میں نے پٹو باری کھیلنی ہے میں نے سائیکل چلانی ہے میں نے ریس لگانی ہے برف پانی کھیلنا ہے گڑے گڑیا کی شادی اگر چھے مینے میں ایک دفعہ نہ کہوں تو دل کو سکون نہیں آتا تھا کتی ساری ایکٹیوٹیز تھی پرچی پرچی وہ کیا علال پری آنا چھپکے چھپکے آنا جانے لودو چھپن چھپائی بیڈ مینٹن کیارم بوڑ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں میں نے اپنے بچپن کی میری یادیں ہیں جو میں نے کی دیکھیں اگر میں گنتی کروں اپنے بچوں کی آئی پیٹ لیپ ٹوپ کہیں ٹرائیولنگ پہ چلے گئے مشکل سے کوئی سپورٹس ایکٹیوٹی کرا دی زبردستی دھککہ دے کر جم بھیجا جاتا ہے تو کیا کیا فرق ہے کیا ہمارے اممہ اببہ کی آنکھوں میں زیادہ شوائیں تھی زیادہ تپش تھی زیادہ روب تھا ہمارے روب میں کوئی ہے ہی نہیں I don't know شاید غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ان کو اسائشے زیادہ فرام کر دی ہیں ہمیں اتنی اسائشے فرام نہیں کی گئی تھی تو ہم زیادہ تف اور مزدور والے بچے تھے شاید ہمارے بچوں کو لکشوری زیادہ مل گئی ہیں ہر چیز ان کو ٹری میں رکھی بھی ملی ہے تو ہم کس سے شکایت کریں کیا کریں کیا ہے اس مسئلے کا حل کیسے بچوں سے لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ یا ڈیفرنٹ گیاجٹ لے کر ہم انہیں وہ بچپن دیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں دیا یا جو ہم انہیں بیسکلی دینا چاہتے کیا ہم ان کے مائنڈ کو بلوک کر رہے ہیں کیا کریں ہم تو اس سوال کا جواب سننے کے لیے جاننے کے لیے ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی ٹپس لینے کے لیے آج ایک بہت پیارا شو ڈیزائن کیا گیا اور میں نے ان سیلیبرٹی ماں کی مدد لی ہے جو ہمیشہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو لے کر بہت زیادہ پرٹیکلر ہوتی ہیں بہت زیادہ فکر کرتی ہیں میری طرح ان کے بھی اندر یہ ہے کہ کچھ بچوں کے لیے کرنا چاہیے بلکہ میں کچھ کر نہیں پاتی خود مگر میرے پاس اس وقت وہ سیلیبرٹی موجود ہیں جو پروفیشنلی بھی اپنے بچوں کو ہی نہیں دوسرے بچوں کو کے لیے بھی ایک جو کہتے ہیں کہ سبق امیز ماں بن رہی ہیں کہ کیسے اپنے بچوں کو صرف زبانی نہیں کہنا کہ چھوڑو یہ گیجٹس بلکہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اتنا مزہ دیں دوسری ایکٹیوٹیز میں کہ ان کو ان گیجٹس کی فکر ہی نہ ہو جس کے پیچھے ابھی وہ روتے ہیں تو آج کا شو بہت پیارا شو ہے خاص طور پر ان ماں کے لیے جو اس بات سے پریشان ہے کہ ان کی بچوں کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا ٹائم ویسٹ ہونے دیں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کمپٹیشن اتنا عروج پر ہے کیسے ان کی جو موٹر سکلز ہیں کیسے ان کے دماغ کو کھولیں کیسے ان کو زیادہ انٹیلیجن بنانے میں ان کی مدد کریں کہتے ہیں نا دماغ تو سب کے پاس برابر ہوتا ہے لیکن کون کتنا زیادہ یوز کر پاتا ہے یہ ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے ایک بہت ہی پیارا مددگار سا شو ایک دوسری کے لیے خاص طرح میں ماں کے لیے ایک دوسری کے ساتھ مل کر انجوئے کرتے ہیں گوڈ بارنگ پاکستان 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 ملکم ایکم ایرون پلیس سبسکرائب تو ایر ویڈیجیٹل یوٹیوب چینل اور ستے کنیکٹی تو آل دی نیوز اور اپڈیٹس